موسیقی جیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کو آپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کیا ادم اعتماد سے بچنے کے لیے بیرونی سازش کا رنگ دیا گھر کے بھیدی نے لنکہ ڈھا دی سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان نے اقبالی بیان دے دیا بتایا سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی داروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا چیرمن پی ٹی آئی نے کہا سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا مراسلہ خلاف قانون اپنے پاس رکھا واپس مانگنے پر گم ہونے کا بتایا منع کرنے کے باوجود سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفات کے لیے عوام میں لہر آیا آزم خان کے مطابق آٹھ مارچ دوہ دار بائیس کو سیکٹری خارجہ نے انہیں سائفر سے متعلق بتایا شاہ محمد قریشی پہلے ہی چیرمن پی ٹی آئی کو بتا چکے تھے اٹھائیس مارچ کو بنی گالا میٹنگ اور تیس مارچ کو کابینہ کے خصوصی جلاس میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا سیکٹری خارجہ نے شرکہ کو سائفر کے مندرجات سے متعلق بتایا سائفر سازش ہے یہ حقیقت تحقیقات کے لیے چیرمن پی ٹی آئی طلب ایف آئی اے کی پچیس چلائی کو چیرمن پی ٹی آئی کو ہیڈکورٹرز میں پیش ہونے کی ہدایت سائفر سے متعلق دستاویزات ساتھ لائیں پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق کا روائی ہوگی ایف آئی اے کی وارننگ شاہ محمود قریشی اور حسد عمر کو بھی چوبیس چلائی کو طلب کر لیا گیا سائفر جو ہے وہ گم نہیں ہوا عمران خان کے پاس ہے آزم خان سابق پرنسپل سیکٹری ہیں ان کا جو اقبالی بیان ہے وہ عمران خان نیازی کے خلاف ایک فرد جرم ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ خصوصی عدالت میں ہی بھیجا جائے گا آزم خان کا بیان وفاقی حکومت کا آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں سائفر گم نہیں ہوا چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس ہے شاہ محمود جرم میں برابر کے شریک ہیں مولانا فضل الرحمان بولے سائفر ڈراما تھا آزم خان نے چیئرمن پی ٹی آئی کو بے نقاب کر دیا اسرائیل اور بھارت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی مالی مدد کی پہلے ہی کہا تھا یہ بیرونی ایجنٹ ہے نو مئی کے واقعات سنگین ہیں ماضی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا چیف چسٹرس کے ریمارکس فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد سیویلینز کو اپیل کا حق ملے گا یا نہیں سپریم کورٹ نے حکومت سے جواب مانگ لیا عدالت نے کہا کلبورشن کو بھی ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا غیر آئینی چیز کی اجازت نہیں دیں گے سویل قوانین کے تحت زیادہ سخت سزائے موجود ہیں ایٹونی جنرل نے نو مئی حملوں کی تفصیلات پیش کی بتایا فوجی تنصیبات کو ڈیڑھ عرب جبکہ مجموعی طور پر ڈھائی عرب رفعہ کا نقصان ہوا ملک مختلف شہروں میں مونسون کا تباہ کن سپل اسلامباد اور راولپنڈی میں توفانی بارشوں سے بڑا نقصان گو لڑا موڑ کے قریب دیوار گر گئی گیارہ مزدور جان بہاق مکان کی دیوار گر جانے سے بچی جان سے گئی پانی سیکٹر جی الیون کی رہائشی عمارتوں میں داخل پاک فوج شہریوں کی مدد کو پہنچ گئی راولپنڈی میں ناللائی بپھر گیا کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح انیس فٹ فلڈ وارننگ جاری لاہور میں بھی برسات کرنٹ لگنے کے واقعات میں دو بچوں سمی چار افراد جان سے گئے بورے والا میں جو دکھا بند ٹوڑ گیا پانی آبادیوں میں داخل آٹھ سال کا بچہ ڈوب کر جان بہاق بسرور میں بھی بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے اٹھارہ سالہ نوجوان جان بہاق پیس جولائی تک بارشے ہوں گی مونسون سپیل میں مزید شدت آئی گی انڈی ایم اے نے اداروں کو الرٹ کر دیا بھارت نے پھر پانی چھوڑ دیا جمہو تاوی دریا میں ڈیڑھ لاک کیوسک کا سیلا بھی ریلا سیالکوٹ سے جھنگ تک ہائی الرٹ چاری آسات کشمیر میں بارش کا نیا اسپیل برساتی نالو میں تغیانی مری ایبٹ آباد گلیات اور حویلیہ میں بھی بادلوں کی گرج پرس کالیج روڈ پر گھر اور دکانیں ڈوب گئے ہریپور اور خانپور کے ندی نالے بپھر گئے جہلوں میں جل تھل ایک سیالکوٹ گجرہ والا حافظ آباد اور نارو وال میں وقفے وقفے سے برسات کراچی میں آج ہلکی بارش متوقع مزدور کی کم سے کم تنخواہ پچاس ہزار تین سو یونٹس تک بجلے مفت مرسائکل والوں کو پیٹرول کی آدھی قیمت پر فراہمی استحقام پاکستان پارٹی کا منشور تیار کچھی آبادیوں کے لئے مالکانہ حقوق کام لاغت رہائشی منصوبے ذریعی اصلاحات بزرگ شہریوں خالتین اور طلبہ کے لئے مفت سفری سہولیات اور نوجوانوں کو بلا سوت قرض دیا جائے گا آزاد خارجہ پالیسی تاریکین وطن کو ووٹ کا حق اور ان کی جائدات کا تحفظ منشور کا اہم حصہ اداروں میں اصلاحات کبھی وعدہ کسی بھی گلوبل چیلنج سے نمٹنے کے لئے ہر وقت تیار رہنا ہوگا دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے لئے اہم فیصلے ضروری ہیں بلاول بھٹو کا وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب بول ایف ایٹ اف گریل اس سے نکلنے کے لئے وزارت خارجہ نے اہم کردار ادا کیا ٹیم ورک ہو تو چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے سن حکومت کا میئر کراچی کو طاقتور بنانے کے لئے بلدیاتی خانون میں پھر ترمیم کا فیصلہ میئر کراچی کو کی ڈی اے کا چیئرمن بنائے جائے گا وارٹر انڈ سیوریج کارپوریشن کے سی ای او کا انتخاب میئر کی تجویز پر ہوگا سن کے ادارہ ترقیات کے ملازمین کانسل ملازم کے طور پر کام کریں گے کسٹم افسران کی مبینہ میکا کرپشن گرفتار افسران رشوت کے پیسوں سے گولڈ خریدتے رہے کراچی کلپٹن کے جیولر سے پانچ ستولہ سونا خریدا گیا ایف آئی اے نے چھاپا مار کر رسیدے اور ایڈوانس دیئے گئے پچاس لاکھ روپے برامت کر لیے ایش اکپ کے شیڈیول کا اعلان لاہور میں ٹروفی کی رونمائی اپتتاہی میچ تیس اگس کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان میں ہوگا ایونٹ کا سب سے بڑا پاک بھارا ٹاکرا دو ستمبر کو کیانڈی میں کھیلا جائے گا پائنل سترہ ستمبر کو کولمبو میں ہوگا زکا اشرف کہتے ہیں پاکستان مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے ثابت کریں گے ہم کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں زکا اشرف سے پہلے ایشن کرکٹ کانسل کے صدر جیشہ نے ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان کیا تھا اور گال ٹیس کا فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا 131 رنس کے تاقب میں 48 رنس پر تین کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے جیت کے لیے مزید 83 رنس ذرکار امام الحق 25 اور بابر آزم 6 رنس کے ساتھ کریس پر موجود سر لنکن ٹیم دوسری انگز میں 289 رنس بنا کر دھیر ہوئی کپتان بابر آزم کے شاندار کیچ نے دھوم مچائی ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان لاہور میں ٹروفی کی رونمائی ابتتاحی میچ 30 اگس کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان میں ہوگا ایونٹ کا سب سے بڑا پاک بھارا ٹاکرا 2 ستمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا فائنل 17 ستمبر کو کولمبو میں ہوگا زکا اشرف کہتے ہیں پاکستان مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے ثابت کریں گے ہم کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں زکا اشرف سے پہلے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر جیشہ نے ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان کیا تھا موسیقی